بڑی دلچسپ خبریں آج کچھ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک تو بلاول بھٹو صاحب جو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے شکوا کیا ہے یا حقیقت بیان کی ہے یا شکایت ہے اور اس کے بعد جے یو آئے مولانا فضل الرمان صاحب نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ نئے الیکشنز چاہیئے آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں نئے الیکشن چاہیئے حالانکہ پچھلے ہفتے تک پاکستان تحریک انصاف یہ چاری تھی کہ ان کی جو سیٹوں پر جن پر ان کا اختلاف ہے ان پر ٹرائبنل بنے اور ان کو واپس ملیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزدار خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے جب اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے آج ملاقات کی اختلافات ختم کرنے کے حوالے سے تو باہر نکل کے جو ان کے پارٹی رہنماؤں نے بات کی ہے اس میں خان صاحب کے ساتھ کیے جانے والے ناروہ سلوک پر کافی بات ہوئی ہے کہ ان کو وہاں حالات اچھے نہیں ہیں اور وہ ہو سکتا بھکر تال پر چلے جائیں ان میں سے ایک جو ٹکر میں نے پڑھا ہے نا وہ بڑا مزدار ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن کو صرف پی ٹی وی نیوز دکھایا جا رہا ہے تو یہ اگر ٹورچر ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو خان صاحب ہی کر سکتے ہیں یا وہ جو پی ٹی وی نیوز باقائدگی سے دیکھتے ہیں لیکن ہر حکومت کو یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو جا کے آپ نے آزاد کرنا ہے لیکن جب وہ حکومت میں چلی جاتی ہے اپوزیشن وہ پی ٹی وی کو پہلے سے بھی زیادہ اپنے انگوٹھے کے نیچے دباتی ہے تو آج پھر شکوہ کیسا لیکن شکوہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک شکیل تنولی صاحب ہیں جو والد ہیں رفاقت تنولی کے جو کچھ دو سال پہلے ایک حادثے میں اسلام آباد میں سڑک پر مارے گئے تھے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں پولیس کو گرفتار کرنے کے بارے میں بتایا یہ وہ ایشو ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا کہ شاید کسی سپریم کورٹ کے جج کی فیملی اس میں انوالو ہے تو آج مجھے یہ ایک بات آپ سے شیئر کرنے کا یہ دل کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں دو سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا لیکن دو سال تک اس کو دبایا جاتا رہا کیوں اور اب یہ اچانک اس کو اتنا اچھالا کیوں جا رہا ہے ظاہر ہے دو بچے چلے گئے اس دنیا سے بے گناہ ان کو انصاف ان کے خاندان کو انصاف تو ملنا چاہیے لیکن ایک سبق بھی اس سے ملتا ہے کہ اگر آپ طاقتوروں کے ساتھ مل کے غلط کام کریں گے تو جب کرنا بند کر دیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیریسٹر اکیل ملک صاحب ہیں رہنمہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امینے ہیں مشیر ہیں وزارت قانون انصاف کے سینیٹر ہمائیو محمد صاحب رہنمہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی ٹیکنکرٹ سیر سے کے پی کے سے سینیٹر پلوشہ خان رہنمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اکیل صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیں کیونکہ جو کچھ چل رہا ہے مہنگائی ہے بجٹ آپ نے پیش کر دی ہے اور اس پہ جو بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں بہت مشکل حالات ہیں کیسے ڈیفینڈ کریں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج اس وقت جب آپ اس کرسی پہ بیٹے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قومت لے گے آپ نے غلطی کی اب سارے صاحب بہت بہت شکریہ ہم ہی جانتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام عوام دوست بجٹ تو میں نہیں اسے کہوں گا لیکن ایک ریزنبل بجٹ اس کو ضرور کہوں گا کہ جس طرح کے حالات تھے اور جس طرح کے مشکل فیصلے ہم نے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی کیا اور ابھی بھی ہمیں کرنے پڑے کیونکہ ملک کی اکنومک سیچویشن جو ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں ہے پی ڈی ایم کے ذکر آپ نے کیا تو میں یاد کروا دوں آپ کو یہ آپ کا تیسرا بجٹ ہے پی ڈی ایم نے پہلے دو بجٹ پیش کی اب یہ تیسرا فرق کیا ہے لوگوں کے اوپر بوجھ سے بوجھ آپ ڈالتے گئے یاد ہو تھا نا جی پہلا پی ڈی ایم کا بجٹ آپ ملک بچانے آئے تھے تو وہ مشکل تھا پھر دوسرا چلو مشکل ہو گیا تیسرا یہی آسان ہو جاتا یہ پہلے سے مشکل سے مشکل بجٹ آتا جا رہا ہے سر وہ جو ایک فیلڈ جو تجربہ کیا گیا تھا اس تجربے کے ہی یہ خمیاز ہے جو آج پاکستانی کام کے لیے کتنے ساتھ بکتیں گے نہیں آپ دیکھیں ساڑھے تین پرسنٹ سے گیارہ پرسنٹ پر انفلیشن گئی اشیاء خرد و نوش کی چیزوں میں کمی ہوئی پچیس روپے میں کے مہینے میں پیٹرول کم ہوا اب یہ تمام تر وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دو سو یونٹ کے جو استعمال کرے گا اس کو فری سولر کے سولر پینلز بھی دیں گے تو یہ تمام تر ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ٹائم پر دو دفعہ ہم نے بجٹ پیش کیا بلکل کیا اس دفعہ ہم نے پیش کیا بجٹ بلکل کیا لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس ٹائم انہوں نے ڈیلے نہ کیا ہوتا آئی ایم ایف میں جانے کا اور اس کا پھر خمیازہ پاکستانی قوم نے بکتا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی وائلیشن کی کوئی کانفیڈنس ہی نہیں انسٹیل ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے اس میں کہ یہ ساڑھے تین سال ایک حکمت آئی نو کانفیڈنس کی تھی آپ نے نکال دیا ہم نے نکالا نکالتے جاتے جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا دس سور روپے قیمت آئی ایم ایف کی وائلیشن نہیں کی وہ آپ کو پسا کے گئے نا شیخ رشی نے کہا تھا کہ ہم لینڈ مائنڈ بچھا کے جا رہے ہیں آپ نے ان پر پہنگ کیوں رکھا لینڈ مائنڈ سے اب نئے انتخابات کرواتے ہیں ہم اگر نہ کرتے اس کا لالچ تھا دیکھیں ہمیں لالچ نا اقتدار کا لالچ ہے ابھی بھی ہم نے پہلی آفر ان کو کی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس منڈیٹ زیادہ ہے سیٹیں زیادہ ہیں پیپلز پارٹی نے اور وزیراعظم پاکستان نے پاکستان مسلمی لیگ نون نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں آپ کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں تو جائیں حکومت بنا لیں پھر انہیں نے حکومت نہیں بنایا یہ بات آپ کی درست ہے سینیٹر صاحب ہماری محمد صاحب بتائے گا آپ کو آفر ہوئی حکومت بنانے کی اب آپ نے شور میں چاہا ہوا ہے کہ ہماری سیٹوں واپس ہمیں کی جائیں تو حکومت بنا کے سیٹیں واپس لے لیتے ہیں حکومت کیوں نہیں بنائی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کانا بدو و ایا کانا سین دیکھیں آپ صاحب صاحب اس طرح ہے کیا بھی آپ نے کہا تھا کہ پہلے تو میں کہہ دے جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑھے تین سالوں میں جو ہوا تھا دیکھیں ساڑھے تین سال پاکستان تیریک انصاف کے زمانے میں کیا ہوا تھا جب ہم آئے تھے ہم نے اپنی پالسی ٹوٹل چینج کی تھی جو ہماری فانانشل پالسی لیکن اس کے بعد کیا ہوا دوہ دار اکیس اور بائیس کے اس میں ایکانومی کو کیا ہوا تھا دونوں سکس ایک 5.84 کے قریب تھی اور ایک 6.2 کے قریب تھی تو وہ تو ہم ادھر لے گئے تھے جہاں انہوں نے 5.94 پہ چھوڑا تھا ہم 6.2 پہ لے گئے تھے تو شور کس بات کا ہے اچھا پھر بہت شور مچاتے کہ جی دس روپے بڑھا دیا تھا ارے بھائی آگئے تھے تو دس روپے ہٹا دیتے گورنمنٹ تھی نا ہٹا دیتے کون سے ایسا ہم لوگوں نے کوئی آئینی ترمیم کر لیا تھا کہ آپ وہ دس روپے آپ اسی وقت جس دن آتے اسی دن آکے چینج کر لیتے آئی ایم ایف سے معایدہ توڑ دیا نا آپ نے سر جی میری بات سنے دس روپے کم کہتا نا آپ دس روپے کی بجائے بارہ روپے کر دیتے نہیں معایدہ ختم ہو گیا انہوں نے آپ نیش صحت سے ہم نیش بات کریں وہ آپ کے انکم سے کم ہونے چاہیے اگر آپ نے ایک تارگٹ رکھا ہوا ہے لیت سے دس کروڑ کا رکھا ہوا ہے کہ میں ایک سال میں کماؤں گا وہ دس کروڑ آپ دس مہینوں میں کماؤں لیتے ہیں یا نو مہینوں میں کماؤں لیتے ہیں اب آپ کے بچے بھوکے ہیں اب آپ کے بچے جو ہیں ان کو بعض چیزیں چاہیے ان کے پاس نہیں ہیں آپ مجھے باپ بتائیں جو باقی کے آپ تیس چالیس لاکھ روپے ایک کروڑ کمائیں گے وہ کیا کریں گے آپ کہیں گے چلو یار میں ان کے لیے یہ چیزیں کر لے تو میں نے اپنا تارگٹ تو اچیف کر لیا ہے سو اس سے زیادہ دیکھیں اس سے زیادہ کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ ہم نے جو جون تک کب جون تک ہمارا تارگٹ تھا وہ کر لیا اب پھر جو لالش تھی سر ان کو لالش نہیں تھی ان کو در تھا اگر ان کو در میں بتا دوں کسی چیز کا در تھا نیب میں چینجز لے کر آئے ہیں کس چیز کا در تھا نیب کے ایک ایک قانون جس میں انہوں نے چینجز لے کر آئے اس میں کیا کیا ہے کسی کو جو فرنڈ میں نے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جہاں پہ سو بندوں سے نیچے والے بندے کو ہٹا دیا کہ یار پبلک لاج کے ساتھ آپ بیمانی نہیں کر سکتے ہو یا ان کو فرانڈ نہیں کر سکتے ہو ہر ایک جگہ پہ تو ان لوگوں نے وہ چیزیں کر لیے جب تک پیسہ آپ کے اکاؤنڈ میں آتا ہے کہتے ہیں جب تک وہ پیسہ چینج نہیں ہو جاتا ہے ان ایسٹ میں آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہو